ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹن فرم پاکستان بریکنگ نیوز، لیوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا ہے کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیتھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی بہشت گھردی کو چپانا امہ کے محافظوں نے بہت کچھ ویسپنز کر رکھتی ہے وہاں do not live in a fool's paradise بجرہ خان سارا سنہ کادی کوکپارو کی نرچز الفکار ستوبہ شکیل ٹاگ ٹی وی پاکستان اسلام علیکم ناظرین ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو کے ساتھ میں ہوں رکسار شہزاد سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈلائنز کورونا وارث کی چہتی لہر مزید بہاتر جانی لے گئی گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران تین ہزار چھ سو نتر مریضوں کا اصافہ ہو گیا افغانستان میں غلامی کی زنزویریں ٹوٹ گئیں لیکن ذہنی غلامی کی نہیں ٹوٹی وزیراعظم کہتے ہیں جب بڑا قدم اٹھاتے ہیں تو کشتیاں جلا کر آگے بڑھتے ہیں افغانستان میں امن کا جلد قیام افراد افریقہ خاتمہ چاہتے ہیں وزیر خارجہ کہتے ہیں عالمی برادری افغانستان میں امن اور مفاہمتی عمل کی حامی ہے مولانا فضل الرحمان کے افغان تالبان کو کامیابی پر مبارک بات تعبون کی یقین دہانی سربرا جے یو آئی فے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی مدد سے تالبان نے اپنے وطن کو عالمی قوتوں سے ازاد کر دیا ہے گرینش ہن سانٹائزر نہ اویلی نہ سٹکی نہ بدبو اور مکمل ایبزورپشن اور ہاتھ نرم ملائم اور سا آج ہی اپنی قریبی فارمسی سے خرید دیں یا ہماری ویب سائٹ کو آرڈر کریں www.greenish.com کورونا وارث سے بہتر افراد جام بھاک ہو گئے جس کے بعد اموات کی تعداد چوبیس ہزار چار سو اٹھتر ہو گئی پاکستان میں کورونا کے تجزید شدہ کیسز کی تعداد گیارہ لاک دس ہزار اناسی ہو گئی مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں نیشنل کمانڈ انڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین آداد و شمار کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران تین ہزار چھے سو انہتر نئے کیسز ریپورٹ ہوئے پنجاب میں تین لاکھ بہتر ہزار سات سو پچاس سن میں چار لاکھ بارہ ہزار ایک سو پینسٹ خیبر پختونخواہ میں ایک لاکھ باون ہزار چھے سو پچیس بلوچستان میں اکتیس ہزار پانس سو تیرہ سی گلگت بلتستان میں نو ہزار تین سو چھانوے اسلام آباد میں چارانوے ہزار ایک سو آٹھ جبکہ آزاد کشمیر میں انتیس ہزار چار سو باون کیسز ریپورٹ ہوئے مد بھر میں اب تک ایک کروڑ انتر لاکھ دو ہزار پندرہ افراد کے ٹیسٹ کیے گئے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران تیرہ پن ہزار چھے سو چوالیس نئے ٹیسٹ کیے گئے اب تک نو لاکھ نواسی ہزار تیرہ مریض سے ہتیاب ہو چکے ہیں جبکہ چار ہزار سات سو ستاسی مریضوں کی حالت تشویشناک ہے پاکستان میں کرونا سے ایک دن میں بہتر افراد جابہ حق ہوئے جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد چوبیس ہزار چار سو اٹھتر ہو گئی پنجاب میں گیارہ ہزار تین سو بہتر سن میں چھے ہزار چار سو انتالیس خیور پختونخواہ میں چار ہزار چھے سو اٹھ سٹھ اسلام آباد میں آٹھ سو چونتیس بلوچستان میں تین سو پیتیس گلگت بلتستان میں ایک سو چونسٹھ اور آزاد کشمیر میں چھے سو چھے سٹھ مریض جان سے ہاتھ دو بیٹھے وزیر آزم عمران خان نے کہا ہے کہ میری پچیس سال سے خواہش تھی کہ ملک میں یک سا نظام تعلیم ہو لیکن مجھے لوگ کہتے تھے کہ یہ ناممکن ہے انگریزوں نے حکمرانی کے لیے دو طبقات بنا دیئے تھے ماضی میں امیروں کے بچے انگلش میڈیم تعلیمی اداروں میں پڑھتے تھے مزید چانتے ہیں اس ریپورٹ میں ملک بھر میں یک سا نظام تعلیم کے اجرہ کی تقریب سے خطاب کے دوران وزیر آزم نے کہا میری پچیس سال سے یہ خواہش تھی کہ ملک میں یک سا نظام تعلیم ہو لیکن لوگ مجھے کہتے تھے کہ یہ ناممکن ہے انگریزوں نے حکمرانی کے لیے دو طبقات بنا دیئے تھے ماضی میں امیروں کے بچے انگلش میڈیم تعلیمی اداروں میں پڑھتے تھے سیول سرویس میں انگریزی نظام تعلیم میں نہ پڑھنے والے سیول سرویس میں نہیں جا سکتے تھے وزیر آزم نے کہا کہ ہم نے آزادی کے بعد سب سے بڑا ظلم یہ کیا کہ یک سا نظام تعلیم رائچ نہیں کیا تعلیم میں تقسیم کے باعث بچوں کی سوچ مختلف ہے مرات یافتہ طبقہ جب نظام سے فائدہ اٹھاتا ہے تو وہ اس کو تبدیل نہیں ہونے دیتا ماضی میں یہی مرات یافتہ طبقہ نظام سے فائدہ اٹھا رہا تھا ہم جانتے ہیں کہ یک سا نصاف کے نفاظ کے لیے بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا تب سے میری سوچ تھی کہ جب ہمیں موقع ملے ہم یہ ایک کرکلم لے کے آئیں گے تاکہ ایک قوم بنے گی ایک سوچ بنے گی قوم کی اور وہ مجھے یہ ہمیشہ پتا تھا کہ مشکل ہے کیونکہ جب ایک جو جو ایلیٹ طبقہ ہے وہ جب ایک سسٹم سے فائدہ اٹھا رہا ہے تو اس کو چینج نہیں ہونے دیتا پھر حالانکہ سب کو پتا ہے کہ یہ یورپ میں چلے جاؤ انگلینڈ میں چلے جاؤ دنیا میں چلے جاؤ وہاں ہر جگہ ایک کرکلم ہوتا ہے تو یہاں تین جب کرکلم چل رہے تھے تو کیونکہ وہ سسٹم میں جو سائب اقتدار جو جو ایلیٹ تھی وہ فائدہ اٹھا رہی تھی اس کے اندر کوئی انسینٹیف چینج کرنے کا نہیں تھا تو پہلے چیز تمہیں شفقت آپ کو یہ کہوں کہ یہ واقعی ایک پہلا قدم ہے وزیراعظم نے کہا کہ ہم کسی کی ثقافت کو اپنا کر پیغام دیتے ہیں وہ ہم سے بہتر ہیں کبھی بھی ایک ذہین غلام بڑا کام نہیں کر سکتا کسی کی نقل کر کے ہم اچھے غلام بن سکتے ہیں لیکن آگے نہیں جا سکتے کیونکہ دنیا میں اخترائی ذہن والے اوپر جاتے ہیں ابھی اغانستان میں غلامی کی زنجیریں تو توڑ دی گئی ہیں لیکن ذہنی غلامی کی زنجیریں نہیں ٹوٹیں جب آپ ذہنی غلام بنتے ہیں تو یہ یاد رکھیں اصل غلامی سے زیادہ بری ذہنی غلامی ہے ذہنی غلامی کی زنجیریں توڑنا زیادہ مشکل ہوتا ہے جو ابھی افغانستان میں غلامی کی زنجیریں تو توڑ دی انہوں نے لیکن جو ذہنی غلامی کی زنجیریں وہ نہیں ٹوٹتی وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی نے کہا ہے کہ افغان کے عادت موقع کا فائدہ اٹھا کر سیاسی حل کی راہ ہموار کرے جوہ میں مذاکرات افغان مسئلے کے پر امن سیاسی حل کا واحد راستہ ہیں نہیں چاہتے افغانستان میں بد امنی ہو اور ہمسایہ ممالک متاثر ہوں اس حوالے سے مزید جانتے ہیں وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی نے کہا ہے کہ افغانستان میں امن کا جل قیام اور افراد افریقہ خاتمہ چاہتے ہیں افغان قیادت موقع کا فائدہ اٹھا کر سیاسی حل کی راہ ہموار کرے اسلام آباد میں وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی سے افغان وقت نے ملاقات کی جس کے دوران افغانستان کی موجودہ صورتحال پر بات چیت ہوئی شاہ محمد قریشی کا اس موقع پر کہنا تھا کہ افغانستان کی بہتری کے لیے لائحہ عمل تیہ کرنا ضروری ہے ہمارا حتمی مقصد پور امن متحد جمہوری اور مستحقم افغانستان ہے مل جل کر امن اور مفاہمت کو آگے بڑھا سکتے ہیں عالمی برادری افغانستان میں امن اور مفاہمتی عمل کی حامی ہے لوگوں کی جان لوگوں کا مال محفوظ رہے اور وہاں خون خرابہ نہ ہو ہماری کوشش یہی ہے اور انٹرنیشنل خواہشات بھی یہی ہیں اور پاکستان اپنا رول انشاءاللہ مصبت پلے کر رہا ہے اور کرتا رہے گا شاہ محمد قریشی کا مزید کہنا تھا کہ افغان قیادت موقع کا فائدہ اٹھا کر سیاسی حل کی رحم وار کرے جامعہ مذاکرات افغان مسئلے کے پور امن سیاسی حل کا واحد راستہ ہیں نہیں چاہتے افغانستان میں بد امنی ہو اور ہمسایہ ممالک متاثر ہو آمن مخالف اناثر پر بھی کڑی نظر رکھنا ہوگی قائدین کا وفد آیا ہوا ہے اور ان کو پاکستان نے دعوت دی ہے تاکہ ہم جو افغانستان کی جو ایوالونگ سیچوئیشن ہے جو حالات ہیں اس پہ مل بیٹھ کر تبادہ خیال کریں اور دیکھیں کہ ہم نے آئندہ مل کر کس طرح جو ہمارا ابجیکٹیو ہے کہ وہاں امن ہو وہاں استحقام ہو اور وہاں جو لوگوں کی تشویش ہے اس کے اور جو لوگوں کی بے چینی ہے اس کو کس طرح اس پہ ہم نے اثر انتاز ہونا ہے خیال رہے کہ اغانستان کی موجودہ بہرانی صورتحال کے تناظر میں آلہ سطح سیاسی واف پاکستان کے دورے پر ہے واف کے دفتر خارجہ پہنچنے پر وزیر خارجہ شامحمت قریشی نے ان کا استقبال کیا جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ جمعیت نے روزے اول سے امریکہ اور نیٹو افاظر کے اغانستان پر حملے کو جاریت اور تجاوز جبکہ تالبان کی مضاہمت کو جائز دفاع کرا دیا تھا مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے اغان تالبان کو ان کی کامیابی پر مبارک بات دیتے ہوئے ہر قسم کے تعاون کی یقین دہانی کرائی ہے جی یو آئی فے کی جانب سے جاری بیان کے مطابق مولانا فضل الرحمان نے اغانستان میں تحریک اسلامی تالبان اغانستان کی بیس سالہ طویل جہاد کی کامیابی پر مبارک بات دیتے ہوئے انہیں ہر قسم کے تعاون کی یقین دہانی کرائی ہے مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ تحریک اسلامی تالبان کے امیر مولوی حیبت اللہ اور ان کے تمام رفقہ کو اس عظیم کامیابی پر مبارک بات پیش کرتے ہیں جمعیت نے روزے اول سے امریکہ اور نیٹو افواج کے اغانستان پر حملے کو جہریت اور تجاوز جبکہ تالبان کی مضاہمت کو جائز دفاق قرار دیا تھا مخلصانہ قربانیوں کے بعد اللہ تعالی کی مدد اور تعاید سے تالبان نے اپنے وطن اغانستان کو عالمی قوتوں سے آزاد کرا دیا ہے سربرا جی یو آئی فے کا کہنا تھا کہ ہم اغانستان کے عوام کو بلخصوص اور امت مسلمہ کو بلعمو مبارک بات کا مستحق قرار دیتے ہیں تالبان قیادت نے پتوحات حاصل کرنے کے بعد آمن خیر سگالی اور مفاہمت کی پالیسی کے ساتھ جس نئے نظام کا آغاز کیا ہے جمعیت اسے قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے ہم توقع رکھیں گے کہ اسی خلوص اور تدبر کے ساتھ بہتر حکمت عملی کے ذریعے ایک پورا من اور مستحقم اسلامی اغانستان کی تشکیل میں کامیاب ہوں گے مزید خبریں بھی بلٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد تیگ تیوی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشیام دی ایک جائنا سے ابھی تک کرونا کیس پاکستان میں کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیچھے جانا اپنا نالائکی کو چھپانا اپنا معاشی تہشت کردی کو چھپانا اممہ کے محافظوں نے بہت چیز ویسپنز کر رکھی ہیں ماں do not live in a fool's paradise بوشہ خان سارا آر سانہ کادی کاؤک پارو کی نرچز الفکار سوبر شکیل تیک ٹی بی پاکستان